وزیر فائنسٹی حریش راو نے گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجن کی جانب سے نئے سیکریٹریٹ کی افتتائی تقریب میں انہیں مدو نہ کرنے کی شکایت کا جواب دیتے ہوئے گورنر سے دریافت کیا کہ آیا سیکریٹریٹ کی افتتائی تقریب میں گورنر کو مدو کرنا دستور میں کہاں ہے انہوں نے کہا کہ ان کی حکمت ریاست کے گورنر اور خاتون کی حیثیت سے تمیلی سائی سوندر راجن کا احترام اور عزت کرتی ہے انہوں نے سوال کیا کہ وندے بھارت ٹرین کے افتتائی تقریب میں آیا وزیراعظم نے صدر جمہوریہ کو مدو کیا تھا اور وندے بھارت ٹرین کا کتنی بار افتتائی کیا گیا ہم نے ان سے کوئی سوال کیے کسی بھی افتتائی تقریب کا چاہے کوئی بھی افتتائی کرتے ہیں یہ انتظام یا کی مرضی کی بات ہوتی ہے ہریش راو نے کہا کہ گورنر کا رویہ ریاست کے مفادات کو متاثر کرنے والا ہے گورنر تمریز سوندر راجن کے رویہ سے دکھ بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ محکمہ سہیت میں میڈیکل پروفیسرز کے سبوک درشی کے حدی عمر میں اضافے سے متعلق بل کو گورنر نے سات ماہ تک التواہ میں رکھا اس طرح اس بل کو التواہ میں رکھنا کیا کوئی مناسب بات ہے ہریش راو نے کہا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے روجو ہونے کے بعد ہی گورنر نے بلز کو منظوری تھی انہوں نے کہا کہ ریاست میں تجربے کا پروفیسرز راونی کی وجہ سے موجودہ پروفیسرز کی سبوک درشی کی حد عمر میں اضافہ کیا گیا تاکہ ان کی خدمات کو حاصل کیا جا سکے ہریش راو نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں مشتری کا تخررہ سے متعلق بل ایک اور بل کو سات مہینوں تک روکر گورنر نے حکومت کو واپس کر دیا یہ کس طرح کا انصاف ہے وزیر فائننس نے پوچھا کہ بلز کو واپس کر دینا سیاست نہیں تو اور کیا ہے موسیقی